بیک ٹریکنگ کی چند مثالیں نمبر ایک مایکل جیکسن پاپ میوزیک کی دنیا کا بے تاج بادشاہ سمجھاتا تھا اس کے آلبمز نے دنیا میں ریکارڈ بزنس کیا یہ فری میسن سے منسلک تھا اس کے کئی شواہد ہیں بعد میں ایسی اطلاعات بھی آتی رہی کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں اگر ایسا ہی ہے تو ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اسلام کی برکت سے ان کی پچھلی ساری لگزرشیں معاف فرمائے فیلحال ہم ایک ایسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں جو ان کے زمانے جاہلیت سے منصوب ہو کر سامنے آئی تھی ہماری گرز اس سے قطن یہ نہیں کہ ان کی پچھلی غلطیاں دنیا کو یاد دلاتے پھریں اگر وہ سچے دل سے اسلام لے آیا تھا تو اسلام پچھلے گناہ ختم کر دیتا ہے ہم کون ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کرتے پھریں ہماری گرز فقط یہ ہے کہ برادری دنیا کو مقبول ترین شخصیات کو بھی ان کی بے خابری میں اپنے مقصد کے لئے استعمال کرتی ہے مائیکل جیکسن کے ایک آلبم ڈینجرس یعنی خطرناک کے کور پر بدنام زمانہ فری میسونک آنکھ بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک جھیل کی تصویر ہے جس میں جلتے ہوئے شولے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جو بھی اس پانی میں داخل ہوگا دراصل آگ میں پودے گا شیطان آگ سے بنا ہے اور یہ جھیل خطرناک شیطانی مرکز برموندہ کی طرف اشارہ ہے کور پر ایک آدمی ایرسٹول کروے کی تصویر ہے جو ایک بدنام زمانہ فری میسونک تھا یہ وہ بدبخت شخص ہے جس نے شیطان کا پجاری بن کر ایک کتاب لکھی The New Law of Man یعنی انسانیت کا نیا قانون اس کے مطابق نعوذ باللہ قرآن کو ایک دن انسان کے قانون سے بدل دیا جائے گا شیطان اور اس کے چیلوں کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ قرآنی آواز ہیں قرآن کا دستور ہے اس کے مقابلے میں وہ ہر قیمت پر شیطانی آوازوں شیطانی نظام کو غالب کرنا چاہتے ہیں انہیں مدارس مقاتب میں چٹائی پر بیٹھے معصوم بچوں کی روح پر لگنے والی آواز بری لگتی ہے لیکن جہنم کی وادیوں کو طرف ہنکانے والی شیطانی صدائیں وہ روح کی گزہ ٹھہراتے ہیں ملیشیا کے ایک مشہور موسیقار کا حیرت انگیز قصہ ہے وہ گٹار بجانے کا بے حرد شونکین تھا اس کے پاس تین سو سیڈیز کا ایک بڑا زخیرہ تھا ایک روز جب یہ موسیقار گٹار بجا رہا تھا تو اس کو ایک بوڑا شخص ملا اس بوڑے نے اس سے پوچھا کیا وہ خوبصورت گٹار بجانا چاہتا ہے اس کے شوقیہ اسبات کے جواب میں اس نے جواب جوان کو چورہے پر گٹار بجانے کا مشورہ دیا اور بتایا کہ وہاں ایک شخص تمہیں آ کر ملے گا وہ تمہیں دنیا کے خوبصورت ترین موسیق سے متعارف کروائے گا اس کو اپنا لینا پوری دنیا میں تمہارے موسیق کی دھوم مچے گی یہاں تک پہنچ کر ملیشین موسیقار خاموش ہو گیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیوں خاموش ہوا اس کو جو الیبم دیا گیا اس پر جڑوا لوگوں کے ایک گروپ کی تصویر ہے جس کے درمیان میں ایک شخص کی تصویر ہے اس شخص کی تصویر مائیکل جیکسن کے مشہور زمانہ الیبم ڈنجرس کے کور پر بھی دیکھی جا سکتی ہے ہم اوپر شیطان کے پجاری اس شخص کی تفصیل کچھ بیان کر چکے ہیں اس طرح انگریزی گانے ہو یا اردو ہالی وڈ کے تیار کردہ ہو یا بالی وڈ کے ہر چوتھیں یا پانچے کی نوٹ پر یہی سلسلہ جاری ہے جو لفظ ایڈ ہوتے ہیں وہ الٹے بولے جاتے ہیں اگر ان کو مرتب کر کے جوڑا جائے تو ایک جملہ بن جاتا ہے جو دراصل خفیہ پیغام ہیڈن میسج ہوتا ہے جب ان گانوں کے کی نوٹ کے الفاظ کو ترتیب دیا گیا تو کچھ اس طرح کے پیغام ملے kill your sister kill your mother اور مزید ایسے جملے تھے جو انتہائی بہودہ اور فاش تھے میزیشن نے بتایا کہ جب یہ الفاظ ان مخصوص کی نوٹ پر ظاہر ہوتے ہیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ اگر یہ کوئی جنسی پیغام میسج ہے تو سننے والے جنسی عمل کریں گے اگر تشدد برا پیغام ہے تو گانا سننے والوں کو ویسے ہی ایکشن کرتا دیکھ سکیں گے دنیا بر کے مشہور ترین میوزیشن یہ سب کچھ کر رہے ہیں عام لوگ اس حقیقت سے نا عاشنا ہیں البتہ ایک چیز ایسی ہے جسے ہر شخص اس شیطانی تلسم کو پہچان سکتا ہے ان گلوکاروں کے پروگرام کانسرٹس میں حاضرین پر دیوانگی چھا جاتی ہے دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر خل بخلہ ناشاستہ حرکتیں ہوتی ہیں شیطان کے چیلے ان ناچنے اور نچوانے والے کو اس بے خودی خود فراموشی اس شہوانی مستی اور نفسانی موج میلے کو وجد کا نام دیتے ہیں روح کی غزہ بتاتے ہیں سوال یہ ہے اگر یہ وجد ہے اگر یہ روح کی غزہ ہے تو پھر اس میں سارے کام شیطان کی پوجا والے کیوں ہوتے ہیں وہ نوجوان جو مغربی موسیقی سن رہے ہیں یا انڈین پاکستانی گانے پھر کسی بھی ملک کی موسیقی سننے کے شوقین ہیں ان سب کے میوزک ہپناٹائز مسمرائز کر رہا ہے غام الناس پر یہ حقیقت اس وقت ظاہر ہوگی جب دجال اپنے فتنے سے ظاہر ہوگا دجال فتنے کی احادیث کے سلسلے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ لوگ دجال کی آواز کے پیچھے چلیں گے وہ ایک نیم بے ہوشی کی عالم میں ہوں گے اور دجال اس کیفیت کو متحرک کرے گا ہمارے مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ جو بچے یا بڑے موسیقی سے شخف رکھتے ہیں ان کی اکثر مسجدوں کا رخ کرنے سے گھبراتی ہے ان کا دل قرآن پڑھنے میں نہیں لگتا اگر ان کو اس شوق موسیقی سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے تو وہ آئلنٹ یا پھر ابیوسیو برا بھلا کہنے والے بن گئے موسیقی سنتے وقت ہے ایسا شخص اپنے آپ کو مست اور بے خود محسوس کرتا ہے جسے آج کے دور میں آلٹر سٹیٹ آف انکانشیسنس کا نام دیا جاتا ہے اس کیفیت میں اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا اور وہ اپنی انگلیوں سے موسیقی کی تان کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے آپ کو دوسری ہی دنیا میں محسوس کرتا ہے لیکن جب موسیقی بجنا بند ہو جاتی ہے تو ایسا شخص مکمل طور پر اخلاقی طور پر بدحال ہو چکا ہوتا ہے اگر اس موقع پر والدین اپنے بچے کو کچھ بتانا چاہیں جس کو وہ پسند نہ کریں تو ان بچوں کو مکمل طور پر بدتمیز اور بد اخلاق محسوس کیا جا سکتا ہے روزنامہ جنگ لاہور مورخہ 12 ستمبر 1998 کو ایک خبر چھپی جو بغیر کسی تفسرے کے حاضر ہے بیٹی کے قاتل ماں باپ کا بید کھل گیا ٹیپ الٹی چلانے سے سچ سامنے آ جائے گا تفصیل لاہور جنگ فارن ڈیس ٹیپ ریکارڈ کی آوازوں کے ٹیکنالوجی کے ماہر ڈیویڈ جون اونس نے ننی جن ہینٹ کے ماں باپ کے بیانات پر مشتمل ٹیپ کو نارمل رفتہ سے الٹا چلا دیا تو ان کے تمام الفاظ الٹے سنائی دئیے ان لفظوں کو وویلز کے لانے والی آوازوں کو اس نے جوڑ کر سنا تو ان کو معنی بھی الٹے ہو گئے پتا چلا کہ اس بچی کو ماں باپ نے قتل کیا ہے ہفتہ روزہ جریدے ورلڈ نیوز نے لکھا کہ ڈیویڈ جون نے اس کے علاوہ اعلان کر دیا گئے کہ ٹیپ پر پر ریکارڈ ہونے والے تمام بیانات کو الٹا چلا کا ہر جھوٹ کی الٹ کا آنی سنی جا سکتی ہے اور جھوٹ پکڑا جا سکتا ہے اس کا کہنا ہے کہ شعوری طور پر جھوٹ بولنے والے کو آواز کو الٹا کر دیا جائے تو اس کی لا شعوروں کی آواز نے سنائی دیتی ہیں جو جھوٹ کے بجائے سچ کو سامنے لے آتی ہیں امریکی ماہر نے اپنی اس اجاد کو انٹرنیل پر دے دیا ہے اعلان کیا ہے کہ جس نے میری اس اجاد کو سمجھنا ہے وہ مندرزہزیل ویب سائٹ جس کا ذکر ہے www.reversspeech.com پر جا کر وزٹ کر سکتا ہے انٹرنیٹ پر حاصل کی گئی ایک خبر کے مطابق نواڑا شہر میں رہنے والے دو بھائی جن کی امر بل ترتیب اٹھارہ اور بیس سال ہے گانوں کا ایک مخصوص آلبم جوڈاس پریسٹ بہت شوک اور باقائدگی سے سنتے تھے 23 دسمبر 1985 میں ان دونوں بھائیوں نے اس وقت خودکشی کی جب وہ آلبم سن رہے تھے ایک بھائی رے نے اس کی کوشش میں کامیہ ہو گیا جبکہ جیمز نے اپنے آپ کو زخمی کر لیا پھر یہ بھی تین سال اسی زخم کے باعث مر گیا ان کے والدین نے اس مخصوص میوزک گروپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا ان کا پکہ یقین تھا کہ ان کے بچوں کی خودکشی کا ذمہ دار اس میوزک گروپ کے گانے کے پیغامات تھے بعد میں ماہرین نے اس کی تصدیق کی ان گانوں کے بولوں میں یہ پیغامات تھے Let's be Do it dead آؤ چلو مر جائیں ایسا کرتے ہیں چلو ایسا کرتے ہیں آؤ چلو ایسا کرتے ہیں